اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیس عبدالستار اور یہ میری ایک فیمیل سبسکرائبر ہیں پہلے ہم ان کا لوش و برچارڈ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم ان کے ہاتھ کی لائنز کو بھی ریڈ کریں گے تو لوش و برچارڈ میں آپ کو بنانا سکھا چکا ہوں لیکن پھر بھی جو لوگ پہلی دفعہ میری چینل پہ آئے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کی ڈیٹا اف برت ہے جو بھی آپ کی ڈیٹا اف برت ہوگی اس کا سب سے پہلے آپ نے ڈرائیور نکال لیں ڈرائیور نکال لیں کے لیے آپ جس ڈیٹ کو پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کا ڈرائیور ہوگا اگر آپ ایک سے لے کے ون سے لے کے نائن تاریخ تک پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ کا وہی ڈرائیور ہوگا جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے ہیں اگر آپ آٹھ تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا ڈرائیور ایٹ ہوگا اگر آپ 5 کو پیدا ہوئے تو آپ کا driver 5 ہوگا اگر آپ 6 تاریخ کو پیدا ہوئے تو آپ کا driver 6 ہوگا لیکن اگر آپ 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تو پھر اس کو single digit ملانے کے لیے ہم 1 plus 0 1 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تو پھر آپ کا driver 1 ہوگا اور اگر آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے تو پھر آپ نے 1 اور 2 کو جمع کر لینا ہے اس کو single digit کب میں لے رہا ہے تو یہ آگا 3 تو اگر آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے تو آپ کا driver 3 ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کے آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جس طریق کو آپ پیدا ہوں گے آپ نے سب سے پہلے اپنا ڈرائیور نکالنا ہے تو یہ آپ کے پاس ڈرائیور آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کنیکٹر نکالنا ہے کنیکٹر نکالنے کے لیے آپ نے ٹوٹل جو ڈیٹا او برت ہوگی نا یعنی کہ اس میں ڈیٹ منت اور ڈیئر ان تینوں کو آپ نے نا ایڈ کر لینا ہے جمع کر لینا ہے تو جب آپ ان تینوں کو جمع کریں گے تو یہ بنے گا تھرڈی اور تھرڈی کو تھری پلس دیرو ہم نے سنگل ڈیجٹ میں لے کے آگے تو ان کا کنیکٹر جو ہے وہ تھری آ گیا اب نکالنا ہے کوئی انجل یہ فی میل ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ جو ڈیجٹ ہوں گے نا ان میں ہم نے پلس فور ایڈ کرنا ہے اور اگر یہ میل ہوں گے میل ہوتے تو پھر ہم نے مائنس الیون ایڈ کرنا تھا تو چونکہ یہ فی میل ہیں تو ہم فور پلس اس کو جمع کیا تو یہ بنا چوبیس اور ٹونٹی فور بنا اور ٹونٹی فور کو مزید جمع کیا ٹو اور فور کو تو یہ سکس آ گیا اور چار اور چھے کو جمع کیا تو یہ بنا دس اور دس کو ون پلس دیرو کو جمع کیا تو یہ آ گیا ون اب جناب ہم نے کیا کرنا ہے کہ لوشو بر چارڈ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم نائن لگا دیں یہاں پہ ہم سکس لگا دیں یہاں پہ ہم ایٹ لگا دیں تو یہ ہمارا کمپلیٹ لو شوبر چارٹ ہمیں مل جاتا ہے اسی کے مطابق ہم نے یہ جو ہمیں ڈرائیور ملے کنیکٹر ملے اور کووہ اینجل ملے اس کو ہم اس چارٹ میں فل کر لیں گے یعنی دو کی جگہ دو جتنی دفعہ آئیں گے نا یہ ڈیجٹ فائف کو ہم نے فائف پہ لگا دیا ون پہ ون پہ لگا دیا ون کو پھر دوبارہ ہم نے لکھ لیا پھر یہ ڈبل نائن آیا تو ڈبل نائن ادھر لکھ دیا پھر فائف آیا پھر ہم نے فائف لکھ دیا پھر ڈرائیور کو بھی اسی طرح فائف لکھ دیا پھر تھری آیا تو ہم نے تھری لکھ دیا ون آیا تو پھر ہم نے ون لکھ دیا اب ہمیں ان کے جو لو شوبر چارٹ سے ہمیں جو ہمیں چارٹ حاصل ہوئے ان کی ڈیٹا آف برت کے مطابق یہ ان کی سمجھ لے کے جنم کنڈلی بن گئی ہے تو اب ہم نے اس کو پڑھنا ہے یہ میں انشاءاللہ لو شوبر چارٹ پہ آپ کو بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے مزید اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لو شوبر چارٹ کو اچھی طرح بنانا بھی سیکھ لیں اور اس کو ریڈ کرنا بھی سیکھ لیں سب سے پہلے تو ہم ون نمبر کی بات کریں گے ون ان کے لو شو میں تین دفعہ ہے تو ون سن کا ہوتا ہے اور جب سن کی انرجی بڑھ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں میں انرجی بہت بڑھ جاتی ہے ایسے لوگ چپنی بیٹھتے کسی نہ کسی ٹاپک پہ ایسے لوگ بات کرتے رہتے ہیں شادی میں ہوں فلم میں ہوں کسی جگہ پہ بھی ہوں تو ان کو بولنا بڑا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی تو یہ بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی بلکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اس کے علاوہ غصہ ایسے لوگوں کو بڑا جلدی آ جاتا ہے کبھی کبھی اپنی فیلنگز دوسروں کو سمجھانی پاتے ہیں اور اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں اور سینسٹیو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ غصے کی وجہ سے اور سینسٹیوڈی کی وجہ سے کبھی کبھی ان کے اپنوں سے ریلیشن بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ ایک تو ان کو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے نمبر دو اپنے دماغ کو ریسٹ دینی چاہیے کیونکہ ان کے دماغ میں سکون نہیں ہوتا ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہر وقت یہ کچھ نہ کچھ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں جب آپ کا ون جو ہے وہ تین دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے تو آپ اندر ہی اندر بہت زیادہ ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی فیلنگز کو آپ اپنے دل میں دبا کے رکھتے ہیں اور آپ کے دل میں کیا چل رہے ظاہر ہے دوسرے بندے کو تو نہیں پتا تو پھر آپ بہت زیادہ خود بھی خود ہی دکھی ہو جاتے ہیں کہ شاید میرا میرے اپنے خیال نہیں رکھ پا رہے میری طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا یہ ہے وہ ہے تو یہ خود سافتہ یہ آپ دکھی بن جاتے ہیں تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے نمبر ٹو ان کا مس ہوئے ہیں نمبر ٹو ہوتا ہے مون کا اور جب نمبر ٹو مس ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں انسان کو اپنے رشتوں سے محبت نہیں ملتی وہ سارے خواب بچپن میں دورے رہتے ہیں اور نمبر ٹو کے مس ہونے سے کسی حد تک انسان کے اندر غصہ ڈپریشن تھوڑا سا کبھی کبھی انسان دین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے دنیا میں زیادہ علج جاتا ہے اور دنیاوی خواہش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں دل میں بے چینی رہتی ہے دل میں سکون نہیں ہوتا کبھی کبھی اپنے امی ابو سے ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں سے ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور موڈ ابھی اس کا موڈ کچھ ہوتا ہے کبھی اس کا موڈ کچھ ہوتا ہے ان کے ڈپریشن اور مایوسی انسان کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس نمبر ٹو مس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو نمبر تھری ان کے پاس تو تھری نمبر جوپیٹر کا ہوتا ہے اچھی ایڈوکیشن اچھا نالج اور اچھا انسان کو مرتبہ مقام ملتا ہے اگر آپ کے پاس جوپیٹر ہے تو انسان کی جو میریج ہے اس میں بھی کافی ہاتھ تک اپنی اکل مندی سے سمائیداری سے وہ اس کو بہتر کر سکتے حالانکہ شادی میں پرابلم آتے ہیں بہت زیادہ لیکن جب تھری آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ ان پرابلم کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تھری آپ کے پاس ہے تو آپ اچھی ایڈوکیشن بھی حاصل کریں گے تھری آپ کے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی دے گا آپ کے پاس بولنے کی سکل بڑی زبردست ہوتی ہے آپ کے پاس اچھا خاصا نالج ہوتا ہے اس کے بعد نمبر فور ان کا مس ہوا ہے جب نمبر فور مس ہوتا ہے یہ ہے فور نمبر ہوتا ہے راہو کا تو جب راہو آپ کا ڈسٹرب ہو جاتے تو آپ کی مڈ ایج میں پرابلم بڑھ جاتی ہیں کبھی کبھی تو شروع میں کافی پرابلم ملتے ہیں لیکن پچی سے لے کے چالیس تک یہ والا ٹائم بھی آپ کے لئے بڑا سٹرگل والا ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ غصہ ڈپریشن غلط فیصلے منفی سوچوں کا زیادہ آنا نیکٹیویٹی یہ چیزیں انسان کے اندر زیادہ آ جاتی ہیں جب آپ کا فور نمبر مس ہوتا ہے اس کے بعد ان کا فائف نمبر یہ ہوتا ہے مرکری کا یہ ان کا تین دفعہ ہے لوشو میں تو جب فائف آپ کا تین دفعہ رپیٹ ہو جاتا ہے تو فائف اصل میں یہ ہے لوشو کا سینٹر تو جب یہ مرکری فائف جو ہوتا ہے وہ مرکری پلینٹ کو ظاہر کرتا ہے تو مرکری سے ہم شادی کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں مرکری سے ہم آپ کے بزنس آپ کی اچھی سوج بوجھ کو بھی دیکھتے ہیں لیکن جب آپ کے اندر مرکری تین دفعہ رپیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور انسان کے اندر جو ویل پاور ہوتی ہے وہ بھی انتہا درجہ کی ہو جاتی ہے جس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ زیادہ خواہشات کی وجہ سے چیزوں کو جلدی جلدی حاصل کرنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنا نقصان کر لیتا ہے کبھی کبھی اس کے اپنوں سے ریلیشن خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں سپیشلی انسان کی میریج میں مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان جو ہوتا ہے وہ غصے میں آکے جو اس کے موں میں آتا ہے وہ نکال دیتا ہے اور کبھی کبھی پھر وہ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے معاملات میں بولنا شروع کر دیتا ہے ایسے جب آپ کا ٹرپل فائف ہو تو آپ کو دوسروں کے معاملات میں بلکل نہیں بولنا چاہیے آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اگر ایسے لوگوں کو چونکہ دماغ میں بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے سوچوں کا تو ایسے لوگوں کو روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے بھی اتیاد کرنی چاہیے اور روڈ کراس کرتے ہوئے بھی بہت اتیاد کرنی چاہیے اور اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں پانچ وقت نماز پڑھیں وضو کریں اور دماغ میں یہ جو ضرورت سے زیادہ ٹینشن ہیں یا سوچی آتی ہیں ان کو آپ تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کریں سکس نمبر کے مس ہونے سے سکس نمبر وینس کا ہوتا ہے تو انسان کو اپنے رشتوں کی سچی محبت نہیں ملتی انسان کو مخلص اور خودگرد رشتے جو ہوتے ہیں مخلص رشتے نہیں ملتے خودگرد اور مطلب پرست رشتے زیادہ ملتے ہیں اور انسان کو اپنے رشتوں کی خالص محبت نہیں ملتی جب نمبر سکس مس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو زندگی کی مہنگی مہنگی اسائشی ہوتی ہیں ان کے حصول میں بھی مشکل پیش آتی ہے سیون نمبر بھی مس ہے تو سیون نمبر کے مس ہونے سے کبھی کبھی صحت خراب ہو سکتی ہے انسان کے اندر غصہ اور ڈپریشن بڑھ سکتے ہیں ایٹ نمبر سیٹرن کا ہوتا ہے ایٹ نمبر کے مس ہونے سے انسان کو چیزیں آسانی کے ساتھ نہیں ملتی انسان کچھ لاپروائیاں کرتا ہے اپنا کام ٹک کے نہیں کرتا مستقل مزاجی نہیں اپنے زندگی کو اصولوں کے تحت نہیں گزارتا اس میں بہت زیادہ لاپروائیاں پائی جاتی ہے اور ان لاپروائیوں کی وجہ سے انسان اپنا نقصان کرنا شروع کر دیتا ہے نائن مریخ کا ہوتا ہے یہ دو دفعہ ہے لوشوں میں تو یہ انسان کے اندر غصے کو ایگو کو بڑھا دیتا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے غصے پر اور ایگو پر بھی کنٹرول کریں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا باقی یہ ہے کہ اب ہم ان کا جو ہے لیفٹ ہینڈ بھی انشاءاللہ ریڈ کریں گے اور وہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمیں ان کے لوشوں برچارٹ کے علاوہ ہمیں ان کے ہاتھ سے کیا کچھ سیکھنے کو ملتے ہیں تو اگر ہم ان کا لیفٹ ہینڈ دیکھیں تو ماشاءاللہ اچھی لیندھ میں ہے ان کے اتھیلی زبردست ہیں تو ایسے لوگ بہت مہنتی ہوتے ہیں جب آپ کی سکوئر اتھیلی ہوتی ہے آپ زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں اور آپ اپنی محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں زندگی کی لائن اور برین لائن آپس میں ملی ہوئی ہے تو بچپن میں یہ جب اس طرح کے جزیرے بننے ہو چھوٹے چھوٹے تو یہ بچپن میں کچھ نہ کچھ پرابلم کا بتاتے ہیں کہ اب ہم ابو کی زندگی میں کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بچپن میں یہ بیمار بھی ہوئی ہوں گی اور ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں اور کوئی بھی ٹینشن آجے ان کے دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے اور رسم و رواج کے بھی پابند ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ اسائشات کی لائنیں ہوتی ہیں خوشالی کی لائنیں ہوتی ہیں اور انہی لائنز سے لائنز کی اندر ہی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جن کو یہ لائنیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی دے دیتے ہیں تو ان لائنوں کو آپ گن لیں تو تقریباً چار سے پانچ بی بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اولاد ان کی ہو جائے گی اب اگر زندگی کی لائن کو دیکھا جائے تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے تھوڑی سی ایسے جب تھوڑا سا اس میں ویبز ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت تبدیلی آئیں گی تیس پینتیس تک ان کی زندگی اور سٹائل سے گزرے گی اور پینتیس کے بعد ان کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا اور اس کے بعد زندگی ان کی بڑی زبردست ہو جائے گی باقی گورڈین انجل لائن بھی ہے تو زندگی کی لائن کافی لمبی ہے کہہ لیں کہ ایٹی سے نائنٹی تک ان کی اجاز سکتی ہے گورڈین انجل لائن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہو تو یہ زندگی کی فاضد کرنے والی لائن ہے تو کوئی حادثہ ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو حادثے سے بھی محفوظ رکھے گا اور اگر کوئی بیماری آنے والی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے بھی شفایاب کرے گا باقی دماغ کی لائن بتا رہی ہے کہ شروع میں تینشنیں دیکھی ہیں انہوں نے یہاں پہ کچھ کچھ کٹس ہیں تو بیس سے لے کے تیس سال کی عمر تک کچھ نہ کچھ ذینی ٹینشن ہیں ان کی زندگی میں رہیں گی لیکن تیس کے بعد آپ دیکھیں گے تو دماغ کی لائن دو شاخہ ہو جاتی ہے دماغ کی لائن کا دو شاخہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ایسا انسان بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے ذہین ہوتا ہے اور یہ ماشاءاللہ فیمیل ہیں انٹیلیجنٹ ہے ذہین ہے زبردست ہے جوکیشن حاصل کریں گی اور زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی حاصل کریں گی لک لائن کو دیکھیں تو یہاں پر تھوڑ تھوڑی ڈسٹربنس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس سے پچی سال کی عمر تک کافی ٹاف ٹائم دیکھیں ان کو گریلو ٹینشنیں بھی ملی ہوں گی اور زندگی میں بھی کافی مشکلات انہوں نے دیکھی ہیں لیکن جیسے ہی ان کی پچی سال ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی زندگی میں قسمت کی لائن بڑی بہترین ہو جاتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پینتیس چالیس تک تو ان کو زبردست ان کی جاب بھی مل جائے گی ان کو اور اگر یہ کوئی بزنس کرنا چاہیں گی تو اس میں بھی اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے گا باقی مون ماؤنڈ ان کا یہ اتھیلی یہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہے جب اتھیلی آپ کی ایسے باہر کی طرف نکلی ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر کریں گے اور یہاں پر بھی آپ کو سفر کی لائنیں دیں زندگی کی لائنیں کے ساتھ یہ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ بالکل ان کی فورن سیٹلمنٹ یہ خطیں بزنس ہوتا ہے تو اس طرح کی جو جو بھی لائنیں اس طرف نکلتی ہیں یہ آپ کو بزنس اور کامیابیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں اور یہ والی لائن جو ہے یہ آپ کو ٹریول کروائی گی یہ بھی ٹریول کروائی گی یہ بھی ٹریول کروائی گی تو یہ ٹریول لائنز ہیں ٹھیک ہے بزنس بھی کریں گی اور سفر بھی کریں گی اور انشاءالتلا زندگی میں یہ آگے hanado ان کو بڑی کامیابیاں تا فرمائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس جگہ پہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ پینتی سال کی عیج میں جا کے ان کی زندگی میں کوئی بڑا چینج آئے گا پینتی سے چالی سال کی عیج میں جا کے یہاں پہ دماغ کی لائن سے ایک لائن نیچے کی طرف گریہ ہے تو تقریبا ستائیس اٹھائیس تیس پہ کچھ پرابلم پر اشار سکتے ہیں تیس کے قریب اور یہاں پر بھی ایک لائن نے کٹا ہے اور یہ بھی ایک کامیابی کی لائن ہے دیکھیں ایک قسمت کی لائن یہاں پہ رکھتی ہے اور دوسری پھر قسمت کی لائن ان کو یہاں سے سپورٹ کرے گی ٹھیک ہے تو 35 پہ جا کے ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی کوئی بزرس میں یہ چینج لے سکتی ہیں یا ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا چینج آئے گا اس کے علاوہ اگر ہم جوپیٹر دیکھیں تو جوپیٹر ان کا بہت اچھا ہے اور اس پر رنگ آف سولمن یا جو ایک ہوتی ہیں نالج کی لائنیں یہ اس طرح کی بن رہی ہیں تو اللہ تعالی ان کو اچھی ایڈیوکیشن دے گا اچھی یہ ٹیچر ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو زبردست دماغی صلائیتیں بھی عطا کی ہیں باقی یہ سن لائن بین کے آدمی ایسے شو ہو رہی ہے لیکن کچھ کچھ لائنیں اس کو ایسے کارڈ بھی رہیں گے تو زندگی میں جوٹے الزام لگنا یا کسی بدنامی کا سامنا کرنا پڑنا تو اس چیز کا امکان ہے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا محفوظ رکھیں اپنا راز کسی کو نہ دیں اپنی کمزوری کسی کو نہ دیں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو دل کی لائن بڑی کمزور ہے جب دل کی لائن کمزور ہوتی ہے تو انسان کا دل کمزور ہوتا ہے اور آج میں نے اس ٹاپک پر ویڈیو بھی بنائی تھی جب یہ دل کی لائن دل کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہوتا ہے جب بھی کوئی مسئی بتائے گی پریشانی آئے گی تو نیکٹیوٹی نیکٹیو سوچے آنا شروع ہو جاتی میں مر جاؤں میں یہ کر لوں میں وہ کر لوں تو ایمان کی کمزوری پھر آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اپنے دل کو مضبوط کریں چاہے جتنی مرضی ٹینشنیں آئیں پرابلم آئیں مسئلے آئیں آپ کو اللہ پر بروسہ کرنا ہے اور بلکل شیطان کی باتوں میں نہیں آنا بلکل خودکشی یا اس طرح کی مایوسی کی باتیں زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچنا مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ آپ کے لئے اگر کوئی پرابلم سیبت آتی بھی ہے تو وہ مہینے دو مینے کے لئے آتی ہے اگر انسان سبر کرے اور پھر ان پرابلم سے نکلنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس پرابلم سے نکال دیتا ہے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اچھا جی ان کے ہب رائٹ ہینڈ پر دیکھیں یہ بھی ان کا لیفٹ ہینڈ ہے یہ جہاں پر تھوڑا سا اور واضح آپ دیکھ سکتے ہیں لائنوں کو یہ ان کی بلکل ہمیں زیادہ یہ بہتر لائن نظر آلی یہ قسمت کی لائن ہے یہاں پر بھی ان کو کامیابی ملے گی یہاں پر بھی ان کو قسمت کی لائن سپورٹ کرے گی یہاں پر بھی ان کے پاس دولت رہے گی 35-40 یہ والا ایریٹ بنتا ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر چینج آئے گا ان کی زندگی میں اور پھر یہ لائن ان کو سپورٹ کرے گی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ والی لائن یہ بھی ان کو سپورٹ کرے گی ان کے کامیابی اور نیم فیم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا ٹھیک ہے جناب اور باقی ان کے اب ہم رائٹ ہینڈ پر دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ پر ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے اس کے بعد ہم ان کی میری لائنز دیکھیں گے تو رائٹ ہینڈ پر کہا ہے جناب وہی شروع میں کچھ بیماری نظر آ رہی ہے یا یہ سینسٹیو بہت زیادہ ہے زندگی کی لائن ایسے نیچے کی طرف آتی ہے تو تھوڑا جلدبازی کر سکتی ہیں یہ باقی دماغ کی لائن بڑی بہترین ہے زبردست ہے دو شاہ ہے زندگی میں شاید ایک دفعہ کوڑ کے چیری بھی ان کو جانا پڑے پروپرٹی کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں ایک دفعہ کوڑ کے چیری ان کو جانا پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ دل کی لائن آپ دیکھیں تو دل کی لائن تھوڑی کمزوری ہے ٹھیک ہے تو ان کے اندر یہ کہلیں کہ مادیت پسندی بڑھ سکتی ہے ہو سکتا ہے یہ صرف اور صرف اپنی بارے میں سوچنا شروع کر دیں کیونکہ جب مرکری کے سیدھ میں دل کی لائن ختم ہوتی ہے نا تو انسان تھوڑا سا خودگرز ہو جاتا ہے صرف اور صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کبھی وہ دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھتا تو اس چیز کو ان کو نا تھوڑی سی کیر کرنی پڑے گی صرف اور صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھنا دوسروں کی فیلنگز کا بھی خیال رکھنا ہے دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور یہ چیز انسان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی پسند ہے اور یہی چیز آپ کو پھر کامیابیوں کی طرف لے کے جاتی ہے اگر آپ خودگرز ہو کے سوچتے ہیں صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ کوئی زیادہ کامیابی والی بات نہیں ہوتی اب اگر ہم ان کی زندگی کی لائن کو دیکھیں تو زندگی کی لائن ماشاءاللہ لمبی ہے اسی سے نوے سال تک ان کی یہ جو ہو سکتی ہے سات گورڈین ہیں جن لائنیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ زندگی کی لائن کو جب بھی کوئی خطرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی باقی دماغ کی لائن بڑی بہترین ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست دماغ دی ہے اچھی ایڈوکیشن اچھا نولیج ہے ان کے پاس اور پھر یہ سفر کی لائنیں بھی یہ قسمت کی لکھی رہے تو یہ دیکھیں سات اس طرح کا ایک فش سائن بھی بن رہے تو روپیہ پیسہ دولت اللہ تعالیٰ ان کو دے گا زندگی میں یہ بہت رقی کریں گی یہاں پر بھی ایک سفر کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں پر ایک چھوٹا سا منی ٹرائنگل بن رہے تو یہ منی ٹرائنگل بتا رہے کہ زندگی میں دولت کی کمی نہیں ہوگی کبھی ان کو کسی کیا گیا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اور یہ والی جو دماغ کی لکھی رہے یہ دو شاخہ ہو کے یہ والی یہ مریخ مصبت یہ ہوتا ہے آپ کا مریخ منفی تو یہاں پر اگر کوئی لائن چڑ جاتی ہے دماغ کی لائن تو یہ آپ کے اندر غصے کو بڑھا دیتی ہے اور غصے کو بڑھا دیتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کو ایک دفعہ کوڈ کے چہری بھی جانا پڑ سکتے ہیں شادی میں کچھ مسئلے بن جائیں پرابلم بن جائیں فرص شادی میں مسئلے بن جائیں اور آپ کو کوڈ سے پھر ڈائیورس لینی پڑے تو یہ اس طرح کبھی 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 سین بن جاتا ہے تو تھوڑا سا ان کو اپنے غصے پر گنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ جذباتی نہ ہو باقی یہ کہ اگر آپ ان کا رائٹ ہینڈ دیکھیں تو ماشاءاللہ قسمت کی لائن ان کی بڑی بہترین ہے کسمت کی لائن رکھی ہے لیکن یہاں سے یہ دبل ہو گئے کسمت کی لائنیں چل رہی ہیں ان کو 35 کے بعد جب یہ چینج لیں گی تو ان کو کوئی اللہ تعالی کی طرف سے سہارا ملے گا کوئی ایک ایسا رشتہ ملے گا جو ان کا ساتھ دے گا یہ سہاروں کی لائن ہوتی ہے جب آپ کے باس دبل کسمت کی لکیر ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو کوئی مدد آتی ہے اور پھر آپ آگے اللہ تعالی کو کامیابیاں بھی دیتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں منی ٹرائینگل بھی اس طرح بند رہے تو منی ٹرائینگل ہو تو یہ بھی آپ کو روپیہ پیسہ بینک بیلنس اس چیز کی کمی نہیں ہوتی زندگی میں آپ کے پاس بے انتہا دولت آتی ہے پیسہ آتا ہے اور ساتھ یہ سفر والی لائنیں ہوں تو یہ بھی آپ کو ٹریول بھی کرواتی ہیں فورن سیٹلمنٹ بھی کروا دیتی ہیں تو اس لئے آسے دیکھا جائے تو یہاں پر تھوڑی سی مجھے سن لائن ان کی جو ہے نا وہ تھوڑی کمزور لگی ہے اگر سن لائن بھی ان کی زیادہ پاورفل ہوتی اتنی گھڑی ہوتی تو اس کا ان کو زیادہ بینیفیٹ ملتا ہے لیکن چونکہ قسمت کی رائن ان کو ڈبل مل گئی ہے یہاں پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو آنے والا ٹائم ہے پینتیس کے بعد وہ بھی بڑا شاندار ہوگا زبردست ہوگا پینتیس سے لے کے پچاس کے درمیان میں بھی ان کے پاس اچھی خاصی دولت آئے گی پیسہ آئے گا اور پھر پچاس سے ساٹھ سال کی ان میں بھی ان کے پاس دولت آئے گی پیسہ آئے گا اور بڑا پا ان کا اچھا ہوگا یہ جناب ہو گیا آپ ان کے انگوٹھے کی بات کر لیں انگوٹھا ان کا پہلا پور ماشاءاللہ لمبے تو ویل پاور زبردست ہے پہلا پور ویل پاور کا بتاتا ہے کہ انسان مضبوط کو عفتہ رادی کا مالک ہے دوسرا پور بھی بڑا زبردست ہے تو ان کی پلاننگ بڑی اچھی ہے ایڈیوکیشن بڑی اچھی ہے اور یہ زندگی میں بہت کامیابیاں حاصل کریں گی ان کے پہلے پلاننگ کریں گی اور پھر اس پلاننگ پر عمل کرنے کے لیے اس منصوبے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جس قدر ویل پاور کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ویل پاور بھی بڑی زبردستی ہے ان کے مضبوط کو عفتہ رادی کی مالک ہے اور یہ جو کام کرنے کا سوچ لیتی ہیں اس کو ہنڈر پرسنٹ یہ مکمل کرتی ہیں بدہ ہی تھوڑی سی اوپن ہے تو باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روحانیت رکھی ہے سکس سینس ان کی بڑی زبردست ہے کسی بھی انسان کا چرہ دے کے یہ اس کو پہچان لیتی ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے یہ برا انسان ہے سچے خواب بھی ایسے لوگوں کو آتی ہیں اور بہت ساری باتوں کا ایسے لوگوں کو وقت سے پہلے پتا چال جاتا ہے روحانی پاور ہوتی ہے لیکن جب بدہ ہی تھوڑی سی اوپن ہوتی ہے تو انسان دوسروں پر جلدی اعتبار کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی دوکھا ایسے لوگوں کو ضرور مل جاتا ہے میں یہ کہوں گا کہ آنکھیں بند کر کے کسی پر بھی یہ اعتبار نہ کریں تو یہ دوکھوں سے بچ سکتی ہیں اب ان کی شادی کی لائنز کو دیکھ لیتے ہیں شادی کی لائنز کو دیکھا جائے تو پہلا دو ریلیشن بریک ہو جائیں گے چاہے دو منگنیوں کے ٹوٹ جائیں اور اگر پچی سال کی عمر سے پہلے پہلے اگر بریگ بریگ یہ جو لائنیں ان کی شادی ہو جاتی ہے اس ٹائمنگ میں تو شادی ان کی پہلے پھر بریک ہو سکتی ہے شادی ان کی تیس کے قریب ہو تو وہ میرے خیال میں زیادہ اچھی ہے یا کمز کم جب ان کے دو یہ والا ریلیشن ایک ٹوٹ جائے یہ والا ریلیشن ٹوٹ جائے یا ان کی دو منگنیاں ٹوٹ چکی ہوں یا دو جگہ پہ بات چل کے ختم ہو چکی ہو تیسری جگہ پہ جب ان کی شادی ہوگی تو وہ کامیاب ہوگی ٹھیک ہے پہلے دو جگہ پہ بات چل کے ختم ہوگی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے جب آپ کی دو لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں شروع میں باریک باریک تو وہ اسی چیز کا سائن ہوتا ہے کہ آپ کی شادی میں مسئلے ہنڈرڈ پرسنٹ بنیں گے اور جیسے آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ تو بات ہی بلکل کلیر ہو گئی ہے دیکھیں پہلی شادی پہلے دو ریلیشن بریک ہو جائیں گے پہلی منگنی ٹوٹے گی پہلا ریلیشن ٹوٹے گا یا کسی سے محبت کریں گی اس میں دوکھا ہوگا تو دو نکامیوں کے بعد یہاں پہ ہمیں شادی کی لائن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن شادی کی لائن کے بعد جب آپ کو ایک اور گیری شادی کی لائن نظر آئے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ لڑکی ہیں لڑکیاں دو شادیاں تو نہیں کر سکتی مردوں کی طرح تین تین چار چار شادیاں تو نہیں کر سکتی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ان کی یہ والا شادی جو ہے یہ والی جو لائن ہے یہ یہ ڈینجر زون میں چلی جائے گی یہ شادی خطرے میں ہے اور اس کے بعد ان کی یہ والی شادی کامیاب ہو جائے گی تو ان کے ہاتھ سے لگتا یہ ہی ہے کہ ان کی دو شادیاں ہوں گی لازمی لیکن دو شادیوں سے پہلے بھی ان کا ایک دو منگنی ضرور ٹوٹے گی یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے فرینڈز ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے میرے خیال میں کافی کچھ آپ کو بتا دی ہے ہاں یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں یہ انگلیوں کی شیپ کی بات ہو جائے جب مرکری فنگر آپ کی بہت چھوٹی ہو تب بھی آپ کی شادی میں مسئلے بنتے ہیں یہ مرکری فنگر آپ کی یہاں تک آنی چاہیے نہیں تو آپ پھر یہ ناخن کو بڑھا لیں ٹھیک ہے ناخن اپنا بڑھا کر لیں یہاں تک کر لیں اب مرکری فنگر کے چھوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے مرکری فنگر کے چھوٹا ہونے سے انسان کے اندر ہیزیٹیشن بڑھ جاتی ہے ججگ بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر غلط فیصلے انسان کرتا ہے اور اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں دبا کے رکھتا ہے اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے یہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں اور میریج میں بھی مسئلے بنتے ہیں جب آپ کی مرکری فنگر چھوٹی ہوتی ہے سن فنگر ان کی بھی چھوٹی ہے سن فنگر کا ہمیں کوئی سن لائن بھی اتنی بڑی نظر نہیں آئی تو جب سن لائن آپ کی چھوٹی ہوتی ہے اور فنگر بھی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک کریئیٹیویٹی کی کمی ہوتی ہے انسان کے اندر وہ یہ کہتا ہے نیم فیم حاصل کرنا یا بیپنا ٹیلنٹ ہو اور دنیا میں ایک انسان شورت حاصل کرے تو وہ اس چیز کی تھوڑی کمی مجھے نظر آ رہی ہے یہ میرے خیال ہے تھوڑی سی تنہائی پسند اور وہ لوگ جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور وہ زیادہ ہے سوشل نہیں ہوتے یہ اس طرح جو نا یہ سن فنگر جب چھوٹی ہوتی ہے تو انسان اتنا پھر سوشل نہیں ہوتا یہ دیکھیں جوپیٹر فنگر ان کی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں پڑے لکھی ہوتے ہیں پاور اور اتھارٹی حاصل کر لیتے ہیں لیکن لوگوں میں گھلتے ملتے زیادہ نہیں ہیں ایسے لوگوں کے پاس نالج اچھا خاصا ہوتا ہے جوپیٹر آپ کو ایک اچھا نالج بھی دیتا ہے اچھی پاور بھی دیتا ہے لیکن ایسے لوگ جس کی جوپیٹر فنگر بڑی ہے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ نیم فیم بھی دے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے نیم فیم والی جو شورت حاصل کرنے والی یا انسان کو جو چیزیں بہت زیادہ سوشل بناتی ہیں جس کے وجہ سے انسان نیم فیم حاصل کرتا ہے اس چیز میں پھر تھوڑی سی کم ہی آ جاتی ہے کے لیڈیز ہیں تو باقی یہ ہے کہ انگلیاں سیٹرن فنگر ان کی اچھی لیندھ میں ہے تو بڑی بیلنس لائف گزاریں گے اور زندگی میں آگے ترقی بھی کریں گی تو فرینڈز ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور بہت کوئی سیکھنے کو ملے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور آپ کو یوٹیوب پہ مجھے تلاش نہیں کرنا پڑے گا اور باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے میرے اسی ورس اپ پر رابطہ کریں اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس پہ جائیں لیفٹ ہینڈ کی پکس پہ جائیں اپنا نام اور ڈیٹا اور برت سینڈ کریں تو پھر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کا ذائچہ بھی بنے گا اور آپ کے دونوں آتوں کی ریڈنگ بھی ہوگی تو فرنڈز اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سمامین